جب تم اپنی creativity, اپنی سرجنات مکتہ کو جیتے ہو گہرے میں تم اپنے آپ کو بانٹ رہے ہو اپنے ہونے کو, اپنی سمادھی کو پہلے سمادھی کو آنے دو پھر جو کچھ بھی تم دنیا کو دینے میں سکشم ہو بے دیا جائے گا جو کچھ بھی تم بانٹ سکتے ہو سکشم ہو, اسے باٹا جائے گا اور اس میں کوئی انکار نہیں اٹھے گا چاہے تم نے چطر بنایا ہو گیت گایا ہو یا نرتے کیا ہو اس میں کوئی عدیش نہیں ہوگا اس کے پیچھے کوئی تناب نہیں ہوگا اگر کوئی تمہیں سننے نہیں آتا تو بھی تمہیں کچھ نہیں فرق پڑتا تم ایک فول کی طرح بنے رہو گے جو گہرے اندھیرے جنگل میں کھلتا ہے کوئی نہیں گزرتا لیکن خوشبو ہواوں میں چھوڑی جاتی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا ایک کلاکار ہمیشہ ابی وقتی کے لئے ترستا ہے ایک پربود وقتی کے لئے ابی وقتی سو بھاوک ہوتی ہے جیسے سانس لینا اس میں کوئی ترست نہیں ہوتا کلاکار نیرنتر اپنا راستہ بنانے کے لئے لڑتا ہے کلاکار پریڑیت ہوتا ہے اس لئے بڑے تناف سے جیتا ہے یہ صرف ایک سنیوگ نہیں ہے کہ کلاکار مانسک روگوں سے ادھک پریڑیت ہوتے ہیں بہت ادھک تناف انہیں سرجن کرنا پڑتا ہے اور انہیں پرتسپردہ کرنی پڑتی ہے اور انہیں ثابت کرنا پڑتا ہے اور انہیں دنیا میں ایک ہستاکشت چھوڑنا پڑتا ہے یہ سب آنکار کے پریاس ہیں ایک پربود وقتی بینا کسی ادھکے جیتا ہے وہ اسے ویسے ہی آنن لیتا ہے جیسے وہ ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے وہ دھنے ہیں اور وہ آشروہ دیتا رہتا ہے اگر کوئی اسے پرابت کرتا ہے تو اچھا اگر کوئی نہیں آتا تو وہ بھی اچھا ہے اس کی موج میں کوئی فرق نہیں پڑتا اپنے بھیتر کی سمادھی کو جگانے کی آوشکتہ ہے جب ہمارے بھیتر کی سمادھی جاگریت ہوتی ہے تب ہاں اپنی کلا اور سرجنات مقتہ کو بینا کسی آنکار یا تناف کے بانٹ سکتے ہیں چلو اس فول کی طرح بنے جو اپنی خوشبو کو بینا کسی اپیکشا کے ہواوں میں چھوڑتا ہے پرنام